اجیب بالکل ناظرین اس وقت میں ہال روڈ کے علاقے پر موجود ہوں اور ناظرین آج خدمت گروپ ہال روڈ کی جانب سے تھیلی سیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے اتیاد کٹے کرنے کا ناظرین جو کیمپ لگایا گیا تھا تین روزہ یہ کیمپ تھا ناظرین آج اس کا دوسرا روز ہے پہلے دن کے مناظر بھی آپ نے ملائضہ فرمائے کہ پہلے دن تاجروں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ امد آئی اور خون ڈرنیٹ کرنے یہاں پر پہنچی نیکی کی نیت سے تھیلی سیمیا کے بچوں سے ہی زارے محبت کرنے اور خدمت گروپ کے ساتھ ہی زارے یکچیتی اور ان کے ساتھ دینے کے لیے جہاں پر وہ پہلے دن بھی پہنچے آئے دوسرے روز آپ میرے پیچھے بھی جیک سکتے ہیں آپ نے مناظر بھی ملائضہ فرمائے کہ تاجروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرے دن یہاں پر پہنچ چکی ہے اور رش پڑ چکا ہے اور تاجر اس قدر زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس قدر تیزی سے یہاں پر بلڈ دینے آ رہے ہیں کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں خدمت گروپ ہارڈ روڈ کی جانب سے تھیلی سیمیا کے بچوں کو خون کے اتیاد دینے کے لیے کیمپ کا دوسرا روز دوسرے روز بھی تاجر برادری جوگ در جوگ ٹولیوں کی صورت میں خون کے اتیاد دینے پہنچے صدر خدمت گروپ ہارڈ روڈ بابر محمود جنرل سیکٹری موظم علی خان سمیت خدمت گروپ کی پوری یونین نے خون اتیاد کرنے کے لیے آنے والے حضرات کو خوش آمدید کہا اور انہیں سراہا تاجر برادری نے بابر محمود اور خدمت گروپ کی یونین کے اس اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ ہر سال خدمت گروپ تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کو خون کا اتیاد دینے کے لیے یہ کیمپ لگاتی ہے جو نہایت قابل تحسین اقدام ہے تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ہمیں تھیلی سیمیا کے مریضوں سے ہمدردی اور بابر محمود اور ان کے ساتھیوں سے محبت چاہت یہاں کھینچ لاتی ہے اس موقع میں بابر محمود کا کہنا تھا کہ میں تمام تاجر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بری تعداد میں ٹولیوں کی صورت میں یہاں پہنچے ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنا ٹارگٹ ایک ہزار بوتلوں کا پورا کریں گے ان کا کہنا تھا کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادت قبول فرمائے کہنا میں ندیم کے ساتھ ملیکن سب نظام ٹی وی لاہور